اس کتاب فکرازوی پر اس بات کے تو اس کی مانتے ہیں اس کی باتیں جو کیوں نہیں مانتے ہیں اور اس نے ادان و اقامت میں بھی شہاد سلسل کو نہیں لکھا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو آپ کی خواہش کے مطابق ہو وہ تو مانتے ہیں دین یہ نہیں ہے دین یہ ہے کہ جو مولا نے حکم فرمایا ہے اس کو مانو خواہ میری خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے مخالف ہو یہ مانتے ہیں لہذا اور میرے فتح میں کتاب ہے آپ کو نماز میں خواہ نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو نافلہ ہو قنوت میں اور رکوع میں تصویح واجب کے بعد اور سجدے میں تصویح واجب کے بعد دعا کی صورت میں خدا کی وحدنیت مولا کی وحدنیت کا اقرار کیجئے اور رسول کی رسالت کا اقرار کیجئے یا صرف مولا کی ولایت کا اقرار کی ہے خدایا میں مولا عمی مومین علیہ السلام کی ولایت ہی اور خلافت بلا فضل کا بلے معتقد ہوں اور میں اس کے واسے سے میں اپنی فلان حاجت تم سے طلب کرتا ہوں اس کو مولا کیجئے لیکن مجھے تشہود میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں اور وادر ہے کہ جس عالم نے بھی اس تشہود کو شہاد سانسا کے ساتھ لکھا اس کا اصل مصدر وہی کتاب ہے وہی کتاب اسی سے نے لکھا ہے اور مجھے بہت تعجب ہے کہ اس کو اپنی مرضی میں لوگ کیوں کر رہے ہیں کہے ہیں کہ ہم مغرب کی تین رکatto کو چار نہیں کر سکتے ہیں مبارد ہے ایک راقت میں تھے دو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چار سجدہ نہیں کر سکتے ہیں دو رکوع نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے اس طرح ہم نماز میں کسی بھی کمی وضیاد تھی نہیں کر سکتے اور ہم ہمارے بارہ امام دو بارہ ہی رہیں گے ہم تیرہ نہیں بنا سکتے ہیں پانچ ہر بس کی پانچ راکد ہیں ہر رosh کی پانچ نمازیں پانچ ہی رہیں گی اور وہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی ہم خدا کے بندے ہیں خدا کے ہی بندے رہے ہیں اور وعدے رہے کہ آج کل حران میں شہادت سارسہ امام حمد ممن علیہ السلام کی خلافت بیع فصل کا اعلان یہ ایرم ایک مومن کی نشانی بن چکا ہے امام کی ایمان کی نشانی بن چکا ہے اس کو ثواب کے لئے جاری رکھنا بہت ضروری ہے البتہ اس کو بدعت کہنا جب تک کوئی اس کو آدان یا اقامت کی جوز نہیں کہتا یا بدعت کہتا ہے اس کو بیتب کہنے والا وہ خود اس فتح کے ذمہ دار ہے اس کے میں اور میرے باقی بھائی علماء اس کے ذمہ دار نہیں البتہ اس کو جوز آدان اور اقامت نہ سمجھا جائے جوز ایمان سمجھا جائے جو ایمان کے بغیر نہ منامات قبول ہے نہ آدان قبول ہے نہ اقامت قبول ہے نہ روضہ قبول ہے کچھ نہیں ہے امیر مومنین کی ولایت جو ہے وہ جوز ایمان ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا لیکن آدان اور اقامت جوز کی صورت میں نہ بڑی جائے بلکہ اس کو ثواب کے لئے امیر مومن کی علامت کے اعتبار سے اس کو پڑا جائے یہ بہت باعت سے ثواب ہے بلکہ میں مومنین کو دعوت دوں گا کہ اس کو ہمیشہ کے لئے ہر صورت میں اس کو جاری رکھا جائے اور اس کو میں چھوڑا جائے بس اللہ علیہ وسلم تو گفتگو یہاں پر ہماری جتنا بھی آج کے جو پیریٹ تھا ہمارے پر اس میں اس کو مکمل کی اگرچہ کچھ چیزیں اور بھی اگلی دفعہ نیکس کلاس کے اندر کوئی مزید انعرافی افکار کے دلائل کرد اپنی گفتگو میں لے کر آئیں گے وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین اصل میں دیکھیں سب سے پہلے ابھی تمہیں اس کے اور دلائل کے اندر نہیں گیا ہوں کسی بھی کتاب کے اندر کسی حدیث کا فقط لکھا ہونا اس کے لئے کافی نہیں ہے ورنہ آپ کو ایسی ایسی قسم کی حدیث جو ہیں آپ کو اگر چاہیں تم سنا سکتے ہیں کہ پھر اگر حدیث کو یہ تو اخباریوں کا اصل میں نظر یہ کہ جو حدیث ملے اس پر بے آئین ہی منوان عمل کرو اور علم الرجال کے اندر جانے کی کوششی نہ کرو پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اسی ہزار حدیثیں بہت سے جو لوگ پکڑے جاتے تھے فتنے وضع حدیث کے نام سے کتنی کتابیں لکھی گئیں اسی اسی ہزار حدیثیں جو وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں قتل تو کر رہے ہو لیکن ہماری ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو ہم نے جال سازی کر کے تمہارے اندر پھیلا دی تو کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ آئین ماں نے باقاعدہ ان کے نام لیے کہ یہ جھوٹی باتیں ہم سے منصوب کرتا ہے کوئی امام ایسا نہیں ہے امام فرماتے کہ جس کے ساتھ کوئی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے افراد اس کے ساتھ ساتھ نہ لگے رہتے ہیں جو ان سے باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں میں پھیلاتے تھے تو یہ والا اصل میں نظر یا ہی بلکل غلط ہے بس کوئی ایک حدیث ہو چاہے کچھ بھی اس کے اندر لکھاؤ بس بیان نہیں ہم اس کو مان لیں گے اگر مان لیں گے تو یہ حدیثیں بھی اس میں کوٹکی ہیں کہ جناب پاؤں کا دھونا اس حدیث کے اوپر جو قائم کیا جاتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا متن دیکھا جاتا ہے راوی چیک کیا جاتے ہیں پھر اگر وہ روایت ثابت ہو جاتی ہے مطبر تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو چاہے ہماری جو کتنی بھی کتاب ہیں جب بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں اہل سنت کہتے ہیں ساری حدیثیں جو ہیں مثلا کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری ہے کتنی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ امام ابو حنیفہ نے کئی لاکھ حدیث میں سے صحیح بخاری کی چار پانچ ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا ہے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر کے دو قام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھ کے اس حدیث کو لکھا ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر اس حدیث کو لکھا ہے یعنی ایک ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بلکل صحیح ہمارا نظریہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے لیے صحیح ہونے کا نہیں اصول کافی کے اندر کتنی غلط روایتیں بھی ہیں جو جھوٹی روایات ہیں کتنی ضعیف روایتیں ہیں روایتوں کی بہت ساری اقسام ہیں تو فقط کہ شیخ صدوق نے منلا یعظر الفقی میں کہتی ہے تو بس ہم اس کے بار مینوانا آمننا و صدقنا کہہ دیں یہ نہیں ہوتا ہمارے ہم پوری تحقیق ہوتی ہے جب بھی اشتہات جاری و ساری ہے سنیوں نے اسی وجہ سے اشتہات کا دروازہ بند گیا اکثر ان کے علماء کا کہنا یہ ہے جیسے خود مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم علماء رجال کی بحثوں میں جائیں گے تو ہمارے پاس زخیر حدیث میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا وہ فلان رابی ضعیف فلان رابی ضعیف فلان رابی ضعیف تو آپ کے مذہب کیا ہے ایسا عنوان اس کے اندر چیزیں ہی ایسی ہیں کہ پھر واقعی حدیث میں سے کچھ نہیں بچے گا لیکن ہمارے علماء نے جو اشتہات کو جاری و ساری رکھا وہ اس کا دروازہ اس وجہ سے بند نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آج اگر اہل سنت اشتہات کے دروازے کو کھولتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں بچے گی پورا مذہب خطریں بڑھ جائے گا لہذا اشتہات کے دروازے کو بند کرو تو یہ اخباری جتنے ایسے حضرات ہیں جو اشتہات و تقلید کو نہیں مانتے یہ بھی اشتہات کا دروازہ اسی وجہ سے بند کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اچھا بہت سارے ایسے ہیں جیسے تشہود کبیر اس کے اندر بہت سارے تشہود کے مستعب اجزہ بھی ہیں وَأَنَّا عَلِيُنْ نِعْمَ الْمَوْلَى مَصْلًا بہت سے علماء تک آیت اللہ بہجر تک پڑھا کرتے تھے لیکن قضد جزیت نہیں ہونے چاہیے کس نیت سے پڑھا جانا چاہیے بطور دعا ہونا چاہیے بطور ذکر ہونا چاہیے یا قرآن ہونا چاہیے دیکھیں قرآن کو تو پڑھنے کی اجازت ہے نا لیکن آپ خود دیکھتی ہیں کہ نماز میں اگرچہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن سجدوں والی آیات پڑھنے کی اجازت پھر بھی نہیں آپ کہیں گے بھئی یہ کونسا ایسا قرآن ہے یعنی کونسی ایسی نماز ہے جس میں قرآن پڑھنے سے نماز باطل ہو جا رہی جو بھی آیاتیں سجدیں ہیں پڑھنے سے کیا نماز باطل نہیں ہوتی جان بچ کے اگر پڑھا جائے تو بہرحال یہ مسئلہ صرف یہاں کی حد تک نہیں رہ جاتا کہ ہم صرف کس بھی عالم کو یا اس کی کتاب کو فقط پوٹ کر دیں کہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں پوری تحقیق ہوتی کہ روایت صحیح ہے یہ نہیں ہے اگر صحیح ہوتی ہے تو اس کو عمل کیا جاتا ہے اور اگر صحیح نہیں ہوتی تو اس کو پھر رد کیا جاتا ہے تو یوں کہ یہ تمام روایات کے اندر اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے اور یہ جتنے بھی احادیث یہ چاہے ملہ یعظر الفقی کے اندر کوٹ کی گئی ہوئے اور کتابوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوٹ پھر کر کے ان کا رابطہ ہو رہا ہے فقر رضا سے فقر رضا سے جس کے مطالق ثابت ہو چکا ہے تقریباً اب شلمغانی کی کتاب ہے جس میں اس نے بہت ساری چیزیں داخل کر دی ہیں تو لہٰذا اس لحاظ سے سب کا مدرک اور ماخذ ہوئی ایک کتاب بن جاتی ہے وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے بہت سارے حوالے آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن ان سب کا مصدر ایک ہی کتاب ہے بس تو بہرحال تفصیل اس پر اور بات ہو سکتی ہے لیکن اگلے لیکچر کا وقت ہونے والے ہیں